بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آپ کا لیکچر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے انڈرپ یو بی ڈبلی انڈرپ یو بی ڈبلی کیا ہے کیوں ہے اور کس طرح استعمال ہوتا ہے اور اس کی کیا بجوہات ہیں کہ اس کے اوپر ہم لوگ کتنی توجہ ہوتے ہیں بیسکلی یہ 3D میش کی ایک ٹرم ہوتی ہے اب اس میں سرسلہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بھی میش بناتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے ٹیکشئر کرنا ہوتا ہے تو ریسنل ہی ہم لوگ نے ٹیکشئر کرنے کے ایک پروسس دیکھا تھا اس کا نام تھا یو بی ڈبلیو میپ یہ ایک سیمپل میپ ہے یعنی کہ اگر باکس ٹائپ ہو یہ سپاریکل ٹائپ ہو آپ سیمپل سیمپل کسی باکسی میکٹری کو پر آپ میپ چڑھا دیتے ہو تو وہ آپ کا ایک طریقہ ہے اس میں ہم نے آئی ڈی میپ بھی دیکھے تھے کہ آئی ڈی میپ کیا ہوتا ہے وہ بہت یہ ایڈوانس لیبل تھا ہاں ٹھیک ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایڈپٹ کیا ایک ایک ایسا پروسس ہوتا ہے کہ جب آپ یو بی ڈبلیو میپنگ کے اندر آتے ہیں میں یہاں پر آیا ہوں اس کو میں انڈراب یو بی ڈبلیو کر رہا ہوں اور یو بی ڈبلیو انڈرابنگ کرنے کے بعد میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو میرے پاس ایک یہاں پر باکس آ رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ باکس کر کیا رہا ہے وہ باکس یہ کر رہا ہے بیسیکلی یہاں پر اس کے کچھ کوڈینٹ ہیں کچھ میپ ہیں جو کہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہاں پر موجود ہیں اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے ایک ورٹیکس سیلیکشن ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کلک کریں تو یہ ایڈِج ہے اور یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کورا فریص سلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اگر اس کو مووف کرنا ہو آپ کو سیکل کرنا ہے бес fove تول ہے آپ اس کو اس spell کر سکتے ہیں اگر تم اس سیکل کرنا ہے آپ اس کو سے اس قلت کردے ہیں اگر آپ یوں ideological儿 کو رہ سکتے ہیں اب اب سلسلہ یہ ہے کہ آپ نے اس قلعہ اوپن کرنا ہے تو یہ یچ لوگ اوپن کو اوپن گئے تو آپ نے اپنی اس ڈبی کو یہ جو آپ کے پاس ایک ڈبی کا ٹیکچر آیا ہے یہ ایک میرے پاس ایک ٹیکچر ہے یہ ایک میرے پاس مونوگرام ہے اس میں سارا کچھ لکھا ہے تو یہ ایسے جھپتی ہے اصل میں اس کے بعد جب یہ ڈبی بن جاتی ہے تو پھر ایک پوری ڈبی ہوتی ہے اس کو جب جوڑنا چروی کرتے ہیں یہاں پر ایک کریز ڈال دی یہاں کریز ڈال دی یہاں کریز ڈال دی اصل میں یہ وایٹ ہوتی ہے پہلے ایک وایٹ پیپر ہوتا ہے اس کے بعد اس کو چھپتا ہے یہ یہ جو وایٹ پیپر ہوتا ہے اس کو آپ میش سمجھ لیں اور اس کو پر چھپنا شروع ہوتا ہے جو انک وغیرہ رکھتی ہے اس کو آپ ایدار ٹیکچر سمجھو اب ہم نے یہی ٹیکچر جو ہے اسی ہی ہوگا ہے ہمیں ہم ہم ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کر سکتے آپ ٹیک ہے اب آپ نے اپنے ٹیکچر کے اس کے مطابق لے کیا آنا ہے یعنی کہ اب آگے پاس ایک اوبجیکٹ اور آپ نے اس کا آرٹ ورک بنایا آپ نے اپنے اس اوبجیکٹ کے اوپر ٹیکچرنگ کرنی ہے تو اب آپ کیا کریں گے ایک پروپر انڈرپ یو بھی ڈبلیو کریں گے مثال کے طور پر ابھی آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے آپ مٹیریل پر جائیں یہ مرے وہ مٹیریل ہے مٹیریل میں آنے کے بعد میں کیا کر رہا ہوں میں اپنے اس ٹیکچر کو پکڑ رہا ہوں یہاں پر لے کیا آ رہا ہوں ٹیک ہے میں نے ایک نیا ٹیکچر یہاں پر اپلائے کر دیا یہ مرے پاس سٹینڈر لیگیسی اور لیگیسی کو میں نے اس کے ٹیفیوز میپ کے ساتھ بائن کر دیا اور بائن کرنے کے بعد ہم تو کیا کریں گے اس کی جو آوٹپوٹ نوڈ ہے ہم اٹھا کے اس کے ساتھ پھینک دیں گے اور اب ہم دیکھیں گے یہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ اب آپ غور کریں گے اس نے کیا کہ یہ پورا ٹیکچر ہے اس نے اٹھا کے اس کے ساتھ پھینک کر دیا وہاں اور ہمیں تو ایسا نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہم لوگ نے کیا کرنا ہے اس کے ایک ایک پلین کو ایک پلین کو اس کے ایک پولیگون کے اس کے مطابق بٹھانا شروع کرنا ہے تو پہلے تو آپ اپنا جو موڈل ہے آپ اس کو اپنے موڈل کے مطابق لے کے آئیں جو جیسا وہ ہے لائک وہ اس طرح دیکھتا ہے اب ہم نے اس کے اندップنگ کر لیگے اند Brilliant mindedργے یہ مگرぎ ہے آپ جائیں گے اپنے آرٹ پک پر اس کو آپ موڈیفائیل اسٹ میں جائیں گے موڈیفائیل اسτη میں آنے کے بعد آپ کیا کریں گے یہاں پر Unwrap UVو اس کے بعد آپ کریں گے آپاند اپن Europe ایجٹر ا کے بعد آپ نے اپنے سارے اوپیکٹ کو پکڑ fuerte پکڑنے کے بعد آپ جائیں گے مائپنگ میں اور اس کو کر دیں گے آپ انفولڈ اور اس کو کر دیں گے آپ اوکے تو یہ اس کو انفولڈ کر دیں گے اس نے انفولڈ کر دیا اس کو اچھا اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یا جو یہ ٹیکشن یہاں لگا مجھے کم از کم نظر تو آئے ٹھیک ہے تو وہ نظر آنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ایک ہے چیکر پیٹرن آپ نے آجیں گے یہاں پر ٹیکشن یہ اسی صورت پر نظر آئے گا جب آپ نے اس کو پر اپلائے کیا ہوگا اگر نہیں ہوگا تو نہیں نظر آئے گا پہلے پیٹریل اپلائے کرنا اس کے بعد اب یہاں آئیں گے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہم نے کہنا کہ یہ جو ہے یہ اس کا فرانٹ اور یہ میں نے اس کے ساتھ بٹھانا ہے تو ہم کیا کریں گے تو ابھی ٹیڑی میڈی سی ڈھائیں گے کوئی بات نہیں ہم لوگ ابھی اس کو صرف سیکھنے کی حد تک رکھیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو رائٹ کلک کریں گے اور اس کو اس میں سے بریک کر دیں گے تاکہ یہ الگ ہو سکے ابھی یہ بریک نہیں ہے ہم نے اس کو اٹھایا اور ہم لوگ نے اپنے اس پولیگون کو اس کے فرانٹ کے ساتھ ملا دینا ٹھیک ہے تو یہ اب ورٹیکس دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے ہو رہے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے یہ ورٹیکس بجائیں گے اس کو کلک کریں گے اور ہم لوگ اس کے ورٹیکس کو اس کے مطابق ہم بٹھا دیں گے اب آپ کو سمجھ بھی آئی جیس ٹھیک ہے Об یہ میں آپ کو نا رن ٹائم پہ دکھاتا ہوں کہ ہو کیا رہے ہیں میں فرز کریں میں پولیگون پر کلک کیا پولیگون پر کلک کرنے کے بعد یہ اس کا لگتا ہے آیستہ بٹھا آیستہ پولیگون اس کے ساتھ ہے رائٹک کریں گے اس کو آپ کریں گے بریک کے بعد اس کے ساتھ اس کو بٹھا دیں گے اور جب آپ کے ساتھ بٹھائیں گے تو آپ کیا کریں گے آپ ورٹیکس پہ جائیں گے again اور آپ نے ان پولیگون کو بٹھانا شروع کرنا ہے دیکھنے یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ نے ایدھر نوٹ کرنا ہے اب یہاں پر وہی کام کرو جو میں نے بھی پریویس کی ہے سمجھائی بات کی اب ہم یہی کام یہاں کریں گے سمجھائی بات کی سمجھائی بات کی ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام پر ہے اب یہ رہ گیا ہمارے پاس سمجھائی بات کی اور ہم نے فائنل اپنی ایک پروڈکٹ کو ریڈی کر لیا تو یہ ہے آقیبا یوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جی وہ ایسے ہی ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ کریں اور اس کے بعد مجھے دکھائیں پھر میں آپ کو آگے پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ اس کو دبی کو اب آپ وہ دکھانا چاہتے ہیں تھوڑی یہ وہ ہوئی بھی ہے پزل ہوئی بھی نہیں کہ آپ اس کو کلک کریں اور اس کے اندر آپ تین وہ ڈال دیں لوپ ڈال دیں لوپ ڈالنے کے بعد آپ اس کو دکھا دیں کہ یہ تھوڑی سی دبی بھی ہے یہ یہ ہے جناب ٹھیک ہے اب کتنے اسے مسئلے آپ کے سان ہو جائیں گے ارکیٹیکچر میں ارکیٹیکچر میں اسی باکس مولڈنگ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو در تھوڑا انٹریسٹنگ بناتے ہیں اس کو ہے کیا فکر نہیں ہے وہ اس طرح ہم کیا کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے اور ہم نے یہ ڈبی کھلی دکھانیں نہیں ہے تو ہم کھلی دکھانے کیلئے ہم کیا کریں گے اس کو ہم یہاں پہ جاک کہ کریں گے ڈی ٹی ٹی ٹی烦 کرنے کے بعد ہم اس کے پہ آئیں گے ہی خی ملتا اس کے پہر تھوڑا ساِ یہ اکہ دفل کا ، ہم ذا سا دس لوپ ڈال بھی اچھوڑا منز میں اس لئے ہمیں دکھائیں گے کہ یہ جو دبی ہے ہمارے پاس یہ تھوڑی اس کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کا انڈرپ خراب ہو گئے اب آپ نے اس کے انڈرپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے آپ دوبارہ جائیں گے اس پر کلک کریں گے دوبارہ یو بی انڈرپ میں جائیں گے اور انڈرپ یو بی ڈبلو پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ یہ کیونکہ دیکھیں نئی میچ نکالی ہے تو آپ کیا کریں گے یو بی انڈرپ پر جائیں گے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں پڑا ہویا آپ کو یہ اس کا کوڈینیٹ مل گیا آپ نے یہاں سے ایچ پر کلک کرنا ہے اور اس ایچ پر کلک کر لو اب یہ دیکھنا ہے جب آپ اس کو کلک کرو گے تو یہاں سے آپ نے اس کو بوف کرنا اوپر کی جانے یہ ایک اوڑ سا پر آپ نے بنا دیا آج آپ اسے کریں اور ایک دفعہ مجھے بتائیں پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں جلدی سے موسیقی